اور اس میں یاد رکھی کہا حکوکل عباد کا بھی معاملہ ہے شراب پینا حکوکل عباد کا معاملہ ہے کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ پھر لوگوں پہ بھی آل فال بکتا ہے نا یہی وجہ ہے کہ شراب کی سزا کس طرح نکھی گی تھی آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ شرابی کی جو سزا ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اسے چالیس کے قریب جوتیاں ماری جاتی تھی یا لکڑی کی ٹینیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا چالیس کے عدد تک پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے یہی سزا رہی پھر حضرت عمر کے دور میں بھی لیکن حضرت عمر کے دور میں آپ کو پتہ ہے فتوحات بہت ہوئیں رومن و پرشن امپائر کے خزانے مسلمانوں کے پاس آگے مسلمان ہو گئے آج تو شراب نوشی مزید بڑھ گئی تو حضرت عمر نے کہا میں اس کی حد ہے اس کو تازیناً بڑھاؤں گا تو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مشورہ کیا گیا اب یہ پوری ڈیٹیل جو ہے نا مشورے والی یہ الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ آتی ہے اور آپ کو مشکات میں بھی مل جائے گی تو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مشورہ کیا گیا کہ یہ صدا کیا رکھی جائے اس کی تو سیدن علی نے کہا کہ چونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ آل فال بولنا شروع کر دیتا ہے جب وہ آل فال بولے گا تو مسلمانوں پر تحمد لگانا شروع کر دیتا ہے اور قرآن حکیم میں صورت النور کے اندر جو تحمد لگانے والے کی صدا ہے وہ کتنی ہے اسی کوڑے جھوٹا الزام لگائے تو ان کی پھر صدا اسی کوڑے رکھ دیتے ہیں تو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ مان لیا اور الٹی میٹری اسی کوڑے سزار رکھ دی گئی سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر ایک شرابی کو اسی کوڑے مارے جائے یعنی جو شراب پیتا ہے اور سر جو بیچتا ہے جو پروموٹ کرتا ہے وہ تو ایک معاملہ ایک لگ گئی یعنی شراب کے اوپر ایک پورا لیکچر